اسی ہزار کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لاکر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے لیکن اسی ہزار اسے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ کا سست گام ہے تو کیوں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو پھر باہر نکلو اپنی معاشر اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے مردان نہیں اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں جہرے پر بارہ بجے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیر کر رہا ہو اور پھر وہ کہہ میں اسلام چاہتا ہوں بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کبھی پوری کر لے اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شیع ہے تیری معاش میں کوئی حرام شیع ہے کوئی سعودی معاملہ کیا اور ختم کر اس کو اللہ کے بندے بینک کی سرویس کرنا ہے چھوڑ اس کو اگر یہ کام کر لو بے پرتگی اختیار کی ہوئی ہے اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاع پسند نہیں ہے اس پر عمل کرو پھر آنا میدان میں پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو فلاں تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر اسی لئے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا بعد میں اور بھی آگئے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے لیکن جب میں ملاتا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف اٹھائی ساتھ بھی انہیں بیٹھ کی بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا عاشروہن بالمعروف عورت کا اکرام ہو بیٹی کی حیثیت سے بھی بہن کی حیثیت سے بھی بیوی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں ترے الجنتو داتا اقدام الامہات فرمان ہے محمد رسول اللہ صاحب کا لہذا اکرام عورت کا اکرام عورت کی حیثیت بیٹی کی حیثیت سے بھی بہن کی حیثیت سے بھی بیوی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی عاشروہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر نیک طریقے پر اچھے طریقے حضور نے یہاں تک فرمایا خیاروکم خیاروکم لے اہلیکم وانا خیاروکم لے اہلیکم دیکھو مسلمانوں اے میرے صحابیوں تم میں سے بہتر لوگ ہوئے ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر نرمی کرتے ہیں عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا ایک برتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اوٹ کو لے کے جانے والے تھے جبکہ حودج میں کچھ خواتین سوار تھے حضور نے فرمایا دیکھو یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں ان کو زیادہ دھکے نہ لگو اور تیز تیز اونٹ چلا کر ان کے ساتھ درب نہیں ہو ان کے ساتھ دیکھی کی جائے ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو مار پیٹ کا کیا سوار مار پیٹ کا کیا سوار سلمہ مار پیٹ کا کیا سوار اسے گر جائے اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں گئی لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو تلاش کرو کوئی پہلو ایسا ہو مہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو تاکہ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر ان ہو اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجل تھا وہ اچھائی اس میں ہے سیرت کی اچھائی ہے صورت بہت اچھی نہیں اللہ نے سیرت اچھی نہیں دیئے جو کچھ دیا جو اچھائی ہے جو بھلائی ہے اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جباؤ تاکہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک پر سا اس سے آگے آئیے معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمیداری غیر حاضر زمیداری اور یہ جاگیرداری محنت کرے کسان مزدور ہاری عیش کرے جاگیردار زمیدار یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا اور کیونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر ذریع معیشت ہے ہمارا تو زیادہ ترجیت تاوادہ کتم کا ہے وہ کاشتکار ہے لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمیداری غیر حاضر زمیداری اور جاگیرداری اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح کتنا بڑا ظلم ہے ایک شخص خود شہر میں رہ رہا لاہور میں ساری سہولتیں اسے حاصل ہیں کتنی سہولت ہوتی ہے ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا دہات میں جا کے بچارے کاشتکار کو ماغ ہو سکتا کہ اسے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کوئے سے کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان بروڑا اور پانی حاضر کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹر اوپر سے نیچے کیا اور وہ کاروسن ہو گیا یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے اور ایک زمین اس کے پاس ہے فلاں ظلے میں میرا رقبہ ہے اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لی جاتا ہے یہ مزارعہ جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار دے دیا گیا یہ دور ملوکیت میں جائز قرار دیا گیا بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی جیسے آپ نے کن خجورہ دیکھا ہے اس کے بہت سے ٹامی ہوتی ہے کن خجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں سیکڑوں ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے جاگردار تین ہزاری منصب دار پانچ ہزاری منصب دار بیس ہزاری منصب دار تین ہزاری منصب دار یہ جاگردار بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہیں اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاش نہیں کر سکتے انہوں نے تو مزارعہ چاہیے لہذا مزارعہ کے جائز ہونے کا فتوہ دیا گیا جب اسلام میں بادشاہت آگئی ملوکیت آگئی اور جاگرداری آگئی جو ملوکیت کے پاؤں ہیں وہ کنسلے کی طرح کنخجورے کی طرح اس کے پاؤں ہیں وہ تو جاگردار ہیں یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعہ حرام ہے جس کی زمین ہے وہ کاش کرے یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے وہ ایک دانہ لینے کا حق دار نہیں اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ باش نہیں تو ٹھیک ہے جاؤ کاش کرو تمہارا کوئی اور ذریعہ باش ہے تمہارا کاروبار ہے تمہاری دکان چل رہی ہے تم ملازمت میں ہو تمہیں تلخائی مل رہی ہے تمہارا پرویڈن فرنڈ بھی جمع ہو رہا ہے تمہیں تو تمہاری ایٹائرمیڈ کے بعد وہ پنچر بھی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم رہا رکھا ہوا زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاش کرو ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو ملکیت تمہاری رہے گی کاش وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا وہی لے کر جائے یہی فتوہ ہے امام مالک امام دارالحجرہ امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ دونوں کے فتوہ ہیں اور عظیم ترین یہی دو ہیں اولین بھی یہی دو ہیں عظیم ترین بھی یہی دو ہیں امام شافی بھی شاگرد ہے امام مالک کے امام عبد ابن حنبل شاگرد ہے امام شافی کے ٹوپ ٹوپ پر کون ہے امام ابن حنیفہ ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد امام زفر اگر امام مالک ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی پھر ان کے شاگر امام احمد ابن احمد ٹاپ پر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام گزارت حرام جس کی زمینیں خود کاش کریں یا یہ ہے کہ خود کاش نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی کو دینے بس ٹھیک ہے اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ حق دار نہیں ہے جو محنت کرے جو خون پسینہ اپنا لگائے وہی اس سے ساری جو ہے آمد میں اس کو حاصل ہونی چاہیے یہ مجھے حال ہی میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ فتوہ دیا ہے قاضی ابو یوسف امام محمد نے مزارت حلال ہے جائز ہے شرطے لگائی انہوں نے کہ بیج بھی زمیندار دے کوئی جانور مغیرہ ہے تو وہ بھی زمیندار کا ہو اگر کوئی ٹریکٹر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ جو ہے زمیندار کرے یہ ہے شرطے یعنی اس کا کوشش کی ہے کہ اس جاگیرداری کا دنگ جو ہے کم ہو جائے اس مزارت کی اندر جو مزارت ہے وہ کم ہو جائے لیکن یہ کہ اصلاً اسے جائز قرار نہیں دی ہمارے ہاں کون قدر شرطوں کو کون دیکھتا ہے عذاب کو کون دیکھتا ہے قوائد و ضوابط کو کون دیکھتا ہے ہنیاں مریہ جیسے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسے ہی یہ مزارت کی جو آمد لی ہے اس کو کھا رہے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام حال ہی میں ابھی ملاقات ہوئی میری مولانا زاہد الراشتی صاحب آپ کے بہت قریب کجنا والے میں جو اس کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے خطیب ہیں اور نے بتایا ملہ علی قاری نے بھی یہ لکھا جو بہت بات کے حنفی جو ہیں وہ فتحی ہیں کہ دلائی تو وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ نے دی ہیں دلائی تو ان کے ساتھ ہے لیکن مسئلہ حق ہے جو اس کے تحت یہ فتحہ دیا گیا ہے یہاں تک کہ مولانا شبیر عمر عثمانی کے ساتھ دست راہ سمجھ لیجئے زفر عمر عثمانی رحمت اللہ علیہ امام انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ دلائی تو امام صاحبی کی رائے کی حق میں جاتے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تقلید کا ایسا ایک قلادہ گردلوں میں ڈال لیا گیا ہے کیونکہ ہمارے بزردوں نے فتوہ دے دیا قاضی ابو یوسف نے امام اور قاضی اور امام محمد دے لہٰذا فتوہ دوسری پر چلے گا میں نے ان سے بات کی آنکہ ڈٹ کر میں نے کہا میدان میں آئیے نکام کیجئے جب تک یہ مزاریت ختم نہیں ہوتی ہے جب تک جاگیرداری اور زمینداری ختم نہیں ہوتی ہے اس ملک میں کوئی سیاست صحیح آئی نہیں سکتی یہ سیاست تو وڈیروں کا جاگیرداروں کا بڑے بڑے زمینداروں کا کھیل ہے یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ایک نہیں میوزیکل چیئرز گیم یہ ہوتا ان کا کھیلنے والوں کا بہت زیادہ دولت والے جو ہے یہ ان کا کھیل ہے ان کو خان تو کوئی کرنا نہیں ہوتا جاگیردار ہے اسے کوئی کام کرنا وہ بیٹھ کر ایک کلب بنا رکھی ہے یہ پارلیمنٹ کیا ہے کلب ہے وہاں بیٹھ گئے وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں یہ پوائنٹ آف آرڈر آگیا ہے اور یہ جو ہے ہماری جو ہے ہماری حقوق جو ہے پریولیج موشن آگئی ہے وہ اٹھ کرتے نہیں تو یہ جان لیجے کہ ظلم یہ ظلم کس نے کیا ہے یہ خود کرنا ہے یہ ہم نے اس نظام کو برداشت کیا ہوا ہے جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ نظام ختم نہیں ہوگا خود کرنا کا علاج خود ہی کرنا ہوگا یہ غلط نظام جو چلا آرہا ہے جب تک کہ اس کو ہم بدلیں گے نہیں اس کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ظلم کیسے ختم ہوگا اس سے آگے آئیے ایک ہے کارخانے دار کارخانے دار کو اور مزدور کو آپ نے چھوڑ دیا کہ باہم تیہ کریں کارخانے دار کہتا ہے میں تو صاحب آپ کو پندرہ روپے دوں گا کام کرنا ہے تو کریں نہیں کرتے نہ کریں آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ نہیں یہ ویویج بہت کم ہے آپ نے ایک یونین بنا لی کچھ ہڑتال کر دی اچھا ہڑتال کر دی دس دن کی ہڑتال کے بعد غریب مزدور کا تو بچہ ہو سکتا بھوکا بڑھنے لگے کارخانے دار کی سید پہ کوئی اثر پڑے گا میں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں اس کی سید پر کوئی اثر نہیں پڑتا لہٰذا یہ ظلم ہے اس ظلم کا علاج کیا ہے اگر یہ زمانت ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے کہ اگر تمہیں تمہاری مناسب مزدوری نہیں ملتی مت کرو کھا لیکن تمہارے بچے کو بھوکا ہم نہیں مرنے دیں گے تمہیں سبسسسٹنس الاؤنس دیں گے انیمپلائیمنٹ الاؤنس دیں گے ہم زکاة کا لظام قائم کریں گے جس کے تحت کہ اندر رائٹ کر دیں گے دے کر دیں گے لکھ دیں گے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمہ ہے اب اگر ایسا ہے تو ایک آدمی پاؤں جما کر بات کرے گا ایک ایمپلائی جو ہے ایمپلائیر سے بات کرے گا پاؤں جما کر جناب آپ مجھے تنخواہ کم دیرہے میں کام نہیں کروں گا لیکن اب کیا ہے جناب آپ مجھے تنخواہ کم دیرہے میں کام نہیں کروں گا مالی کہتے ہیں جاؤ دفعہ ہو جاؤ پھر وہ کیا کہتا ہے میں اچھا ہی میں اسی تنخواہ پر کام کروں گا اس کا تو کوئی فائدہ ہے اس لیے کہ جائے کہاں وہ مارکیٹ میں تو سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ ہے انہوں نے کارٹلز بنا رکھے ہیں وہ تو دائر بات ہے کہ وہ ویج نہیں بڑھائیں گے اللہ یہ کہ مزدور کی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور وہ ڈٹ کر کھڑا کم ہوگا جب اس کو زمانت ملی ہوئی ہو ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے کہ اگر تمہارے پاس جاؤب نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا تمہارے پاس کوئی مزدوری نہیں ہوگی تو تمہیں اتنا وظیفہ تو ہر مہینے ملتا رہے گا جس سے تم اور تمہارے اہل و عیال جو ہیں وہ کم سے کم زندہ رہ سکتا پھر کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے پھر صحیح صحیح جو ہے ان کے درمیان معاہدہ ہوگا تو وہ منصفہ نہ ہوگا عادلہ نہ ہوگا جب تک یہ نہیں ہے اور یہ نظام کیسے ہوگا جب تک کہ زکاة کا نظام خائم نہ کیا جائے اب زکاة کا بھی ایک نظام تو وہ تھا جو بدنام کرنے کے لئے زکاة کو زیاہ الحق صاحب نے نافذ کیا وہ تو بدنامی ہے وہ تو سود کا کمیشن ہے کہ سود میں آپ کو اگر سچے پرسنٹ ملتا تھا تو ڈھائی پرسنٹ انہوں نے کٹ لیا ساڑھے چارت ساڑھے تین پرسنٹ آپ کو لے لیا تو سود میں سے حصہ لے لیا ہے لو سود کو حرام کریں اور زکاة پورے مال پر سارے تجارتی اموال پر مال زکاة لے آپ کی دویان میں جناب دس لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے ڈھائی فیصد کے حساب سے دے دیجئے کتنا منع کاؤنٹ آپ کر لیجئے گا کوئی ایک ہے سٹاکسٹ آپ کے قدام میں اتنا سٹاک پڑا ہوا ہے اتنی مالیت کا ڈھائی فیصد دیجئے تمہاری اتنی بیڑے مکریہ ہیں اتنی بیڑے اتنی مکریہ نکال دو جب تک کہ تمام انوال میں سے زکاة نہ لیجئے یہ کیا کہ بینک کے اندر جو جمعہ ہے اس پر سے زکاة کٹ لیجئے نام اس کا زکاة رکھا ہے اور خیرات کا ایک نظام بنا دیا کچھ خیرات اور کچھ سیاسی جو ہے اپنا حد کنڈا کہ وہ جو ناظمین زکاة جو بن رہے ہیں اور زکاة کاؤنسلیں بن رہی ہیں وہ سب کون ہیں جو ہمارے سیاسی طور پر ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ورکرز ہیں اور پھر جتنے غبن ہوئے ہیں اور جتنا اس لئے مس اپروپرییشن سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں آخر اگر حکومت کے جتنے محاصل ہیں وہ غبن ہوتے ہیں تو زکاة کا کیوں نہیں غبن ہوگا زکاة کو آسمان سے اتری ملکہ زکاة میں سے غبن کرنا تو آسان ہے اس لئے کہ سود میں سے کٹا ہوا ہے اس میں تو انسان جو ہے وہ برا بھی محصول نہیں کرے گا یہ تو سود ہے لانت ہے اگر اس کو میں نے کچھ حدود کر لیا تو کیا ہو گیا جب تک کہ یہ دو نظام نہیں آئیں گے اور دیر تیسرے یہ کہ سود کے ذریعے سے تیرہ کیا نکلتا اصل میں ہمارے عام آدمی سمجھتے ہیں سود کہ اچھا ہے جی کیا ہے ایک آدمی نے پیسے جمع کرائے ہیں اب اسے ہر مہینے اتنا پیسہ مل رہا ہے عام آدمی بھی ہمارے ہاں یہ جو پتھانوں والا سود ہے یہ جو سود خور گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑی شراخ کے اوپر سود دیتے ہیں اور خون چوس جاتے ہیں لوگوں کا اور ان کے کسی طریقے سے کردے خطر ان کو تو سب ہی برا کہتے ہیں کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو ان کے لئے کلمہ خیر کہے ان کے لئے کسی نرمی کا یا ان کے لئے کسی بھی آسانی کا کوئی مداربہ کرے اور بطہ یہ جو بڑا سود ہے بینک کا سود کاروباری سود اس کی شناعت لوگوں پر واسع نہیں ہے یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ برائی جو ہے آپ کو انڈیویڈیویڈیویڈ پڑھنا میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں تو میں جو کمائی کر رہا ہوں اس میں سے بینک کو بھی حصہ دے رہا ہوں اپنا اس کے سود کا اس میں کیا خرابی ہو گئی اس کی خرابی سمجھ میں آتی جب آپ کو معلوم ہو اسی سود کے ذریعے سے دنیا میں اس وقت ایک چھوٹی سی اقلیت ہے کل ایک کروڑ یا سوہ کروڑ یہودی اور پوری دنیا کی دولت میں اوپر کامیل اکر بیٹھ گئے یہ سارا وہ بینکنگ نظام ہمارا چیف مارشنلہ ایڈمنسٹریٹر اسے کہے یا چیف ایگزیکٹیو کہے ہمارا تو حکمران ہے ہمارا بادشاہ اس وقت اور وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے گوڑے ہمیں پکڑنے پڑتے ہیں گوڑے گٹے کیوں ہم گناہ میں ہوں کے اور ہم جکڑے ہوئے اس سود کے اندر پوری دنیا کو یہودی سود خوروں نے در حقیقت اپنے شکنجے میں جو جکڑا ہے جس طریقے سے کہ ان کو اپنے اندر ایک اپنے پورے ہتھکڑوں کے اندر جو بات کے رکھ دیا ہے یہ سود کے ذریعے سے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھئے امریکہ میں کہتے ہیں بڑی جمہوریت ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن حقیقت اگر لوگ جانتے ہوں کہ دیوے استبداد جمہوری قباب پائے کو تو سمجھتا ہے جب ذرا آدم ہوا ہے خود سناس و خود نگر اب امریکہ میں اصل میں کیا ہے امریکہ میں کیپٹنلس کا نظام ہے یہ حکومت کس کی ہے سربائے داروں کی ہے جو کروڑ پتی نہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اور کروڑ پتی جو ہے اپنے پیسے کی بدولت وہ صافیوں کو خرید لے گا ٹیلی ویجن چینلز خرید لے گا وہ لوگوں کے ذہنوں پر اچھا جائے گا آجا ہے یہ کومنٹ یہ دھوکہ ہے فریب ہے سربائے داروں کا وہاں وہ جاگیردار اس طرح کے نہیں ہے یہ سربائے دار ہے وہاں جاگیرداری کی وہ حیثیت نہیں رہی اس لیے کہ ان کے تحت آدمی نہیں ہوتے وہ تو اگر بڑے بڑے زینچ ہیں بڑے بڑے اگر فارم ہیں تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ مشینوں کے ذریعے سے موائی بھی ہو رہی ہے اور خل بھی چلنا مشینوں سے موائی بھی مشینوں سے کٹائی بھی مشینوں سے تو زیادہ انسان کی ضرورتی نہیں رہی لہذا وہ سیاسی نظام وہ نہیں ہے جو یہاں کہا ہے لیکن وہ زمینار بھی وہاں کا کیپیٹلسٹ ہے نظام کیپیٹلسٹ کا تو در حقیقت یہ دیموکریسی جو ہے اس نے جو کہتے ہیں گورنمنٹ آف دی پیپل باہت فارڈی پیپل نہیں نہیں گورنمنٹ آف دی کیپیٹلسٹ سرمایہ دار کی حکومت ہے اور سرمایہ دار جو ہے اس نے اپنی کلپ بنائی ہوئی ہے بیٹھا ہے بارلیمنٹ ہے یہ کانگریس ہے یہ سینٹ ہے یہ سرمایہ داروں کی کلپ ہے واقعہ عوام کے لیے وہاں کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ عام آجمی امریکہ کا بھی یہ ضرور ہے کہ بریادی ضرورتیں محنت کر کے خون پر سینہ ایک کر کے اپنی وہ حاصل کر لیتا ہے لیکن بہت نچنی سطح پر ہے عام آجمی وہاں بھی بہت اور ایسے لوگ ہیں مادودے گنتی والے جو چالیس چالیس پچاس پچاس بلین کا ایک چیک لکھ سکتے ہیں وہ سب یہودی ہیں ہاؤس آف روز چائلڈز ہاؤس آف بولٹس میچ یہ سٹی بینک جو یہاں بھی آگیا ہے اپنی ساری گندگیاں پھیلانے کے لیے سٹی ہاؤسز اور سٹی کار یہ کیا ہے یہ چکڑ لینا ہے آپ کو آپ کو ذرا سا دھوکہ دیا جواؤ جی گوٹی لیجے ہم آپ کو قرض دیتے ہیں آپ پھول گئے اتنی بڑی کوٹی کا میں مالک ہو گیا اب جب اس کا قرض دینے کے چکانے گا معلوم ہوا کہ میں تو غلام ہو کر رہ گیا ہوں جو کماؤں وہ سارا کا سارا ان کی قسط کے در چلا جائے اور اگر خدا نے خاص تھا خدا نے خاص تھا کہیں ڈیفارٹ کر گیا تو جتنا میں نے دیا تھا وہ بھی حضم اور مکان وہ ضرور کر کے اندلام کر دیں گے اللہ اللہ خیر لیکن وقتی طور پر ذرا سا دھوکہ جو ہو جاتا ہوں دیکھو اتنی بڑی کوٹی کا میں مالک ہو گیا دیکھو اتنی لمبی کار میرے پاس آگئی دیکھو فران شاہ میں نے حاصل کر لی لیکن اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہاں والوں سے پوچھئے جس طریقے سے کہ وہ غلام مرکر رہ جاتے وہ مزدور مرکر رہ جاتے جیسے بھٹوں میں آپ نے دیکھا ہے بھٹوں میں جو ان مزدور ہوتے وہ بکے ہوئے ہوتے وہ غلاموں کی طرح ہوتے ان کو بلکہ لوگ ایک دوسرے سے خرید کر لے کر جاتے ایک بھٹے والا آتا ہے اور دوسرے بھٹے کی جو مزدور جو غلام ہیں ان کو وہ وہاں پیمنٹ کر گئے اور لے جاتا ہے وہ بالکل ان کے سرس کی طرح ہے ان کے غلاموں کی طرح یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہے یہ در حقیقت نوع انسانی کو جو تقسیم کیا گیا ہے اگریزی میں آپ کہتے ہیدھ اور ہیدھ نوٹس قرآن نے اس کے لئے کیا لفظ استعمال کیا محرومین اور مترفین اور ان مترفین کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا رہا دنیا میں ان کے گلچھریں اب یہ بسند منائی کس نے منائے یہ لکھ پتی کروڑ پتی ہے انہوں نے احش کیے ہیں راتوں کو دید حرام کی ہے لوگوں کی یہ بسند منا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے در حقیقت یہ وہی ہے مترفین سورہ بن اسرائیل میں فرمایا جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں وَإِذَا عَرَدْنَا أَنَّوْنَكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَاقَعْلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا جب ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی بستی کو کسی علاقے کے لوگوں کو حلاق کر دیں تو مترفین جو ہیں دولت مند لوگوں کو ہم حکم دے دیتے ہیں آزادی دیتے ہیں ان کی لگام دھیلی کر دیتے ہیں اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں اور جب پورا فسق و فجور کا بازار گرم ہو جاتا ہے اچانک ہماری پکڑ آتی ہے دَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ہم اس کو پٹک کر رکھ دیتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں یہ مترفین اور دوسری طرف محرومین اسی طریقے سے مستدعفین جو کہ ایک فارلیمنٹ میں جاتے ہیں جو جاتے ہیں سینٹ کے ادھر بیٹھتے ہیں جن کا ایک طبقہ ہے وہ اگر علیہ دا ہی ہے ان کی سوسائٹی علیہ دا ہے ان کے تہوار علیہ دا ہے نیو ہی ایس نائٹ پر جو کچھ یہ کرتے ہیں بدماشیاں اس کا طرح سا آپ کو اندادہ بہرحال دہات کے رہنے والوں کو نہیں ہے لاہور اور کراچی کے لوگوں سے پوچھئے کیا ہوتا ہے اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھئے پشاور اور کوئٹیں کے لوگوں سے پوچھئے یہ سب در حقیقت مستدعفین ایک طرف مستقبرین دوسری طرف محرومین ایک طرف اور مطرفین ایک طرف یہ سوسائٹی کو تقسیم کر کے اور پھر تقسیم کرو اور راج کرو divide and rule یہ آپس میں ٹکرائیں گے آپس میں لڑیں گے جب ان سب کے اوپر حکومت کرو اب ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج میں نے ارز کیا تھا نا کہ پہلے قسم کے دختر وہ ہیں جو من جانب اللہ آتے ہیں اس کا تو سوائے برداشت کے کوئی مادہ نہیں کوئی اس کا اور ہمارے پاس چارہ نہیں لیکن برداشت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ ساری باتیں ایمان کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں لیکن یہ جو خود کردہ ہے اپنے غلط نظام کی وجہ سے یہ دکھ ہم نے پھیلا رکھا ہے جو محرومی پھیلا رکھی ہے جو بھوم پھیلا رکھی ہے جو لوگوں پر ظلم کے جو ہے بازار گرم ہو رہا ہے چاہے وہ سماجی سطح پر ہے گھروں میں ہے چاہے بازاروں میں ہے چاہے مارکٹوں میں ہے چاہے کھیتوں میں ہے چاہے کارخانوں میں ہے یہ سب ہمارے غلط نظام کا نتیجہ ہے یہ اللہ کی طرح سے نہیں ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو تھے تم نے غلط نظام کو قبول کیا ہوا ہے اب اس کا علاج کیا ہوگا اب اراج ایسے ہوگا جد و جوہد کے ذریعے سے اس نظام کو ختم کیا تھا اس لیے کہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیماری کا بیان کر دیا ہے علاج کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو جو ہے